ابھی آپ کو بتائیں کہ الازیزیا اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کے خلاف نواز صریف کی پلو پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے وارنٹ کاؤنٹی کورٹ کے ذریعے تاملی ریپورٹ تیس ستمبر کو طلب کر لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں الازیزیا فلیکشپ ایون فیلڈ ریفرنسز سے متعلق سمات ہوئی جسٹس آمیر فاروق جسٹس محسین اخترکیانی پر مشتمل بینچ نے نواز شریف اور نیب کی اپیلوں پر سمات کی نیب کی جانب سے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل جہانزیب بھروانہ ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مزفر جبکہ وفاق کی طرف سے ایڈیشنل ایٹرنی جنرل تاریخ ہو کر بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئے جسٹس آمیر فاروق نے استفسار کیا کہ احتساب عدالت کے اسی فیصلے کے خلاف نواز شریف کی اپیل بھی زیرے سمات ہے نواز شریف کی حاضری کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں پہلے اس معاملے کو دیکھ لیں پھر ایک ساس اپیلوں پر سمات کریں گے عدالت نے برکزی اپیلوں پر سمات نو دسمبر تک ملتوی کر دی نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے حوالے سے ایڈیشنل ایٹرنی جنرل تاریخ ہو کر نے عدالت کو بتایا کہ اٹاک کے ذریعے بھیجوائے گئے وارنٹس وصول ہو چکے ہیں جس پر جسٹس آمیر فاروق نے استفسار کیا کہ کاؤنٹی کورٹ سے وارنٹ کی تعمیل کا کیا بنا ایڈیشنل ایٹرنی جنرل نے جواب دیا کہ کاؤنٹی کورٹ کے ذریعے تعمیل کی رپورٹ جمع کرانے کے لیے محلت دی جائے عدالت نے استفسار کیا کہ کیا ان کی طرف سے تصدیق کا کوئی خط محصول ہوا ہے جس پر ایڈیشنل ایٹرنی جنرل نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ ابھی ان کی طرف سے کوئی جواب محصول نہیں ہوا کم از کم پندرہ دن کا وقت لگے گا ایڈیشنل ایٹرنی جنرل نے موقف اپنایا کہ آپ کیس غیر مینہ مدت تک ملتوی کریں جیسے ہی جواب آتا ہے عدالت کو آگاہ کر دوں گا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ اس طرح طویل عرصے کے لیے سمات ملتوی نہیں کر سکتے عدالت نے کہ اس کی سمات تیس ستمبر تک ملتوی کی